بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اخلاق قیدازن بائی فقیر محمد ندیم باری اشادات قیدازن اے خدا ایک رسول ایک کتاب متحد ہو جا متحد اتحاہ تنظیم اور ایمان کام 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 اور بس کام پاکستان کا قیام شیطِ عزی تقدیرِ الٰہی ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض ہے ستھی بات تو یہ ہے کہ جلے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا انسان دنیا نے کبھی پیدا ہی نہیں کیا میرا ایمان ہے کہ میری نجات اس طرح حسنہ پر چلے میں ہے پاکستان میں نے نہیں بلکہ ہر مسلمان نے بنایا ہے پاکستان تمام مسلمانوں کا قومی وطن ہوگا میں نہ مولوی ہوں نہ دینیات کا فاضل پھر بھی اپنے مذہب پر کچھ نہ کچھ معلومات رکھتا ہوں اور مجھے اسی پر ناس ہے دین کے معاملے میں میرا مسئلہ وہی ہے جو ہمارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے لوگوں کو اٹھائیے کہ وہ مجھے معمولی آدمی سمجھیں پیر و محسن نہ سمجھ لیں اسی طرح لوگوں میں تباہ کون اور خلط طریقے سے سر جکانے کی عادت پڑھ جاتی ہے جیسے اور فارم میں شخصیت پرستی کہتے ہیں اور یہ مسئلہ نقصانتے اور درہ رستاں ہیں اور اسلام میں ناروہ اور ناجائز ہے سیخ خدایب ذرک و بردر کے آگے جھکنا چاہیے کہ اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے اسلام سے چند عبادت و عقائد کا نام نہیں بلکہ اسلام سیاسیات، معاملات، معاشیات معاشرت اور اخلاق کا مجھوہ ہے اور ہمیں ان سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے ہم کیوں متفقر ہوں جبکہ ہمارے پاس یہ عظیم کتاب قرآن پاک رہنمائے الہی میں موجود ہے میری زندگی کی واحد تمنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزاد اور ساتھ لنگ دیکھوں جب مروں تو یہ یقین اور اتمنان لے کر مروں کہ میرا خدا گواہی دے رہا ہو کہ جنان اسلام سے خیانت اور غدادی نہیں کی اور مسلمانوں کی آزادی تنظیم اور مدافعت میں اپنا فرض ادا کر دیا میں آپ سے اس کی داد اور شدہت یا گواہی تدقہ طلبگار نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ مرتے وقت میرا اپنا دل میرا ایمان اور میرا تمیر گواہی دے یہ جنان تم نے واقعی مدافعت اسلام کا حق ادا کر دیا جنان تم مسلمانوں کی تنظیم اتحاد اور حمایت کا فرض بجال آئے میرا خدا یہ کہے کہ بے شک تم مسلمان پیدا ہوئے اور کفر کی طاقتوں کے غلبے میں عالم اسلام کو سرورن رکھتے ہوئے مسلمان مرے اب تو ہم سب پاکستانی ہیں ہم نہ بلوچی ہیں نہ پتھان ہیں نہ سندھی ہیں نہ بنگالی ہیں نہ پنجابی ہیں ہمیں چاہیے کہ بجائے کسی اور نام کے ساتھ پاکستانی کلائے جانے پر فخر کریں ہم سب پاکستانی ہیں اور ملکت پاکستان کے لئے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے قربانیاں دینی ہیں ہر وقت پڑے تو جان بھی دینی ہیں یہ مشیط زیر رضای الہی نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ قوم جس کو برطانوی تامراج اور ہندو بینے نے ہندوستان سے مٹانے کی سازش کر رکھی تھی آج وہ قوم ازاد ہے اس کا اپنا ملک ہے اپنی حکومت ہے اپنا سکہ ہے اپنا دستور ہے کیا کسی قوم پر اس سے بھڑھ کر خدا کا کوئی نام ہوتا تھا ہے خدا کے اس نام کی حفاظت کرنا مسلمانوں کا فرض ہے یہ خدا کا توفہ ہے انسان آتے جاتے رہیں گے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانہ بضبوتی سے قائم ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا ہماری بنیاد کی چٹان اور ہماری کشتی کا لنگر اسلام ہے جات پات کیا شیعہ اور کیا سننی کا کوئی بھی سوال نہیں ہم ایک ہیں اور ہمیں ایک مدہد قوم کے طریقے سے ہی آگے بڑھنا ہے تیب ایک رہ کر ہی ہم پاکستان کو قائم رکھ سکیں گے ہمارے لئے اسلام ہی کافی اور شافی ہے یہی ہماری جنگی کا مکمل آئین ہے ہمیں کسی اور نظام کی ضوط نہیں کون کہتا ہے کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد شیعت پر نہیں ہوگی ہماری زندگی میں آر بھی اسلامی حصولوں پر اسی طرح سے عمل ہوتا ہے جس طرح سے تیرہ سو سال پہلے ہوا کرتا تھا اسلام نے جمہوریت دکھائی ہے مسابات اور انصاف کا درس بھیا ہے لہٰذا اسلامی حصولوں پر عمل ضروری ہے قائد اعظم محمد علی جناہ کی امانت تاریخ ہے چاند اہم واقعات اس زمانے میں مشہور تاجر عبدالکریم نے محمد علی جناہ کو اپنے مقدمے کی پیروی گلی پانچ ہزار روپے دیئے ان دن قائد اعظم کی تیز پانچ سو روپے روزانہ تھی اپنی خدا دات قابلیت کے بدولت وہ تین ہی دن میں مقدمہ جیت گئے اور صرف پندرہ سو روپے رکھ کر باقی رقم اپنے مقل کو واپس کر دی یہ ہے ان کی دیانت داری اصول پرستی اور آلہ کے دعا کی مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروعی سے مکہ میں صادق اور امیر مشہور تھی قائد اعظم کو بھی بچ بنی سے اپنے رہبر اور رہنما کی اسی سنر پر عمل کرنے کی تربیت ملی تھی جیوان ہونا تک دیانت داری آپ کی کردار کی سب سے بڑی خصوصیت بن چکی تھی مقدمہ جیتنے کے بعد بھی سویس لینے سے انکار ان کی کاروباری دیانت کا یہ علم تھا کہ ایک شخص آپ کے خطرت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں فیس ادا نہیں کر سکتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میری وقالت کریں کامیابی کے بعد جو کچھ ہو سکا میں آپ کی نظر کر دوں گا آپ نے مقدمے کی پیروی کی اور کامیاب ہو گئے اس شخص نے کچھ اکم پیش کرنا چاہیے لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پہلے فیصلہ ہو چکا کہ فیس نہیں لی جائے آلہ بار کے ایک ادلاعات میں قائدہ محمد علی جناہ نے اپیل کی کہ تو ایک لڑکے نے سٹیٹ پر آ کر چندہ پیش کرنا چاہا حضرت محمد علی جناہ نے فرمایا میں یہاں کوئی چندہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دوں گا جین صاحب کو چندہ دینا ہو باقاعدہ منی آرڈر کریں اور رسید حاصل کریں حضرت کے مسلم لیگی رہنما سردار اورنگ سیب نے کہا کہ اس بچے کی دل شکنی ہوگی اسے اجازت دے دیتی ہے کہ وہ ڈائیس پر آ کر چندہ پیش کریں مگر حضرت محمد علی جناہ نے نہ مانے یہی بڑا کہ ان کا بطن دشن بھی قائدہ درم پر عوم کے ایک پیسے کے ضیاہ کو الزام آئیر نہیں کرتا انیس سو بیالیس میں تحریک پاکستان شروع ہو جانے کی ورہ سے مسلم لیگ کو روپے پیسے کی اشت ہو تھی انیس سو چنٹالیس میں مسلم لیگ کے دلی سیشن کے موقع پر عورتوں نے اپنی تلائی زیورات سونے کی چوڑیاں وغیرہ اتار کر مسلم لیگ فنڈ کے لیے پیش کر دیئے فاطمہ ویگم یہ زیورات لے کر سٹیٹ پر آئی لیکن قائد عظم محمد علی جناہ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں اتیاد کو اس شکل میں قبول نہیں کر سکتا عصاف انکار کی وجہ یہ بھی تھی کہ زیورات کا حصاب کتاب رکھنا مشکل تھا اور ان کی باقاعدہ رتید بھی جاری نہیں ہو سکتی تھی قائد عظم محمد علی جناہ یہ خدا دار قابلیت و صلحیت کی بدولت وقالت خوب چمکی انیس سو چالیس میں جب انہوں نے تحریک پاکستان کی خیادت سوالی تو ان کی وقالت اپنے روچ پر تھی ان کا شمار اس وقت کامیاب ترین وکیلوں میں ہوتا تھا انیس سو بیالیس تک جب وہ اور تحریک پاکستان کے لازموں ملزوم ہو گئے تھے تو قدموں کی بھرمار کے باوجود انہوں نے اتنی محنت سے جمعی ہوئی وقالت ترک کر دی اور اپنا دفتر تک بند کر دیا ایک موقع نے جن سے ان کے ذاتی وراسم سے اپنا کیس حق قیمت پر لینے پر استرار کیا تو قائد ادم محمد علی جنہ نے فرمایا لوگ اب محض میرا قانون دان کی وجہ سے نہیں بلکہ مجھے شبہ ہے کہ میری قومی حصیت سے متاثر ہو کر میرے پاس آتے ہیں یہ شورت میری قوم کی مانت ہے میں اسے اندرنی کا ذریعہ نہیں بنا سکتا گویا ایک شہ پر اپنا کیریئر قربان کر دیا قائد ادم کا سیاسی مقالفین پر احسان اپنے تو اپنے حضرت محمد علی جنہ تو دشمنوں پر بھی احسان کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے دسمبر 1945 میں مرکزی مجلس قانون ساز کے انتخابات کے موقع پر بمبئی کے حلقے کے مسلمان چاہتے تھے کہ قائد ادم اسمبلی کے لیے بلا مقابلہ متقریب ہو اور کوئی مسلمان ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی مستحق ہی نہ کرے لیکن اسیان بھائی لالا جی نہ مانے کانگریس نے انہیں اپنا ٹکٹ دے دیا اور وہ مقابلے پر تل گئے ان کی سرکر پر مسلمان بہت مصیب ہو گئے سوسن نوجوان تو بہت زیادہ مشتعل تھے انتخابات قریب آئے تو حضرت قائد ادم محمد علی جنہ نے اپنے الیکشن سیکرٹری حنیف منیار کو خاص طور پر بلایا اور انہیں بتایا کہ الیکشن کتنا مسئلہ نہیں کتنا یہ ہے کہ حسین بھائی لال جی کو کسی قسم کی تقلیف نہ پہنچنے پائے بلکہ یہاں تک ہو سکے ان کی افادت کی جائے شنادے حضرت قائد ادم محمد علی جنہ کے حکم پر حسین بھائی لال جی کی افادت کے لئے مسلم لیگ نیشنل گارڈ کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی گئی سیاست میں مخالفت کے ساتھ یہ احسان اور حسن سلوک قائد ادم محمد علی جنہ کا حصہ ہے ایک مشہور ہندو لیڈر طلق جی کا واقعہ جو مسلمانوں کے بطرین دشمن تھے وہ کھلا کھلا مسلمانوں کو خیر ملکی کہتے اور اس کو مٹانے کے در پہ تھے لیکن جب وہ بغاوت کے مقدمے میں پھونتے تو مجبوراں قائد ادم محمد علی جنہ کے دوازے پر دستک دینا پڑی حالانکہ اس سلوکانے میں ایک سے ایک اے نامور ہندو وکیل موجود تھا حضرت قائد ادم خوب چاندے تھے کہ یہ کتنا زہریلا شخص ہے اس کے پاتھو جب وہ پوکر کی حصیت سے ان کے پاس آئے تو انہوں نے نازی سے یہ کہ اس کی وغالت سے انکار نہیں کیا بلکہ ان کی خاطر اپنا ایک اصول بھی توڑا جس کا ذکر مشہور بیریسٹر کے ایل باغا سے ملاقات کے دوران خود قائد ادم محمد علی جنہ نے کیا آپ نمتایا کہ میں نے اپنی پیش آگرانہ جنگی میں فقط ایک بار اپنی فیس میں کمی کی تھی اور وہ بھی طلق کے لیے دشنوں پر احسان کی یہ ایک روشن مثال کی قائد ادم محمد علی جنہ کے پارسی معالی ڈاکٹر پٹیل سے روایت کے مطابق ستمبر 1944 میں میسٹر جنہ نے ایک روز بھلایا اپنا معاینہ کروایا ان دنوں وہ بے پناہ مصروف تھے اور بہت حنیف اور کمزور ہو گئے تھے ان کے سینے میں بھی در دہتا تھا کھانسی بھی آتی تھی پھپڑوں میں نمونے کے آثار نمائیا تھے ڈاکٹر پٹیل نے بڑی محنہ سے ان کا علاج کر آیا اور اسی کے مشوے پر آرام کرنے کے لیے کسی پہاڑی مقام پر چلے گئے جب وہ واپس آئے تو ان کا وزن 18 پانٹ پڑھ چکا تھا جب جنہ صاحب کی احتیابی کی خبریں اخباروں میں چھپی تو ساتھ ہی راکٹر پٹل کا نام بھی آ گیا انہیں پڑھ کر وہ حضرت قائد اعظم محمد علی جنہ کے پاس گیا اور کہا دیکھئے کسی احمق نے میرا نام بھی اخبار میں چھپا دیا اس پر انہوں نے جواب دیا جی وہ احمق میں ہی ہوں جی شخص نے میری اتنی خدمت کی میں اس کا شکریہ دارہ کیوں نہ کروں یہ حضرت قائد اعظم محمد علی جنہ کی آلہ درسی کی ویسال تھی ہندو پریس کا شکریہ مسلم لگے نے جس اقرارداد کو اقرارداد لہور کہا تھا کانگرس اور ہندو پریس نے ہائیوہ ویلہ کر کے اسے اقرارداد پاکستان کہا اس پر حضرت قائد اعظم محمد علی جنہ نے فرمایا ہم نے تو اس اقرارداد لہور ہی کہا تھا ہندو پریس کا شکریہ کیس نے اسے ایک اچھا نام دے دیا موسیقی